خبر شامل کرتے لہور سے لہور شہر کے جگیوں میں رہنے والے ہزاروں بچیوں کے لیے ڈور آف اویرنس کے ادارے نے مفت علیم کے ساتھ سا مفت خانہ بھی فراہم کرنے کا تمام کیا ہے تاکہ یہ بچے پڑھ لکھ کر مفیس شہری بن سکے مزید تفصیل کے لیے دیکھتے ہیں یہ غل حماد فاروقی کی خصوصی رپورٹ لاہور شہر میں جہاں لوگ بڑے بڑے کھوٹوں میں رہتے ہوئے اشوی شرط کی زندگی گزارتے ہیں وہاں جھوگیوں میں چند ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ہیں یہ لوگ اب بھی پتر کے زمانے کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں نہ کس نے کبھی کوئی پانی کی ٹوٹی لگا کے دئی نہ کبھی کوئی بارش پہ جاوے کس نے اتنے الف نہیں کی اتنے سال ہو گئے ہم کو بیٹھے ہوئے کو مگر ہر زمانے میں ایسے بے بس لوگوں کیلئے ضرور قدرت کسی نے کسی مسیحہ کے انتظام کرتا رہتا ہے میسیس روہ ہمائیون جو دور آف اویرنس کیچر پرسن ہیں انہوں نے ان خانہ بدوش بچوں کو مفت تعلیم دینے کا بیڑا اٹھائے ہوئے وہ پہلے سو لوگوں میں مفت کانہ تقسیم کرتی تھی بعد میں انہوں نے ان جوگیوں میں رہنے والے بچوں کو مفت تعلیم دینے کا سوچا مگر ہر لوگ اس کے لئے تیار نہیں تھے روہ ہمائیون نے ان بچوں کو مفت کانہ دینے کی بہانے بلا کر ان کو تعلیم دلوانا شروع کیا اب انہوں نے ان بچوں اور بچوں کے لئے باقیدہ طور پر پچیس سکول قائم کیے ہیں جہاں ان بچوں کو مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ مفت کانہ بھی ملتا ہے ابھی تک ان سکولوں سے بیس ہزار بچے مستفید ہو چکے ہیں روہ ہمائیون نے ساتھ دستکاری مراکز بھی قائم کیے ہیں جہاں چیس سو لوگ مختلف ہندر سیکھ کر رسطہ حلال کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں فری میچ میکنگ کے نام پر یہ ادارت ضرورتمند لوگوں کی شادی کے لئے مفت خدمات سرانجام دیتی ہے ہمارا میٹرمونیل کا یہ ہے دور آف آوینس کا کہ ہم اہل سنت اور اہل تشی دونوں کو ڈیل کر رہے ہیں اس وقت اور ریجسٹریشن کا کرائیٹیریا یہ ہے کہ بلکل فی سبیلیلہ ہم لوگ ہنڈر پرسنٹ فی سبیلیلہ ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں طرف شابت کے نام سے استعمال شدہ چیزیں نہایت کم قیمت پر فروغ کی جاتی ہیں جس کی آمدنی ان بچوں کی فلاح اور بحبود پر خرچ ہوتی ہے ربا ہمائیون تقریبا پہلی ہاتون ہے جو جوگیوں میں رہنے والے ان لوگوں کا دکھ درد بانتی ہے ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنی لکجری لائف کے اندر ان لوگوں کے بارے میں جب بیٹھ کے سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں ان لوگوں کے لئے تو لائف ایسے ہی ہے اور یہ ہر طرح کے حالات میں گزارہ کرنے کے عادی ہیں دستکاری مراکز میں لڑکیوں کو مختلف دستکاری اور ہنرمندی کی تربیت دی جاتی ہیں میں سباہاں کا کہنے ہے کہ ایسا کرنے سے جوگیوں میں رہنے والے خواتین بھی بائزت زندگی گزارنے کے قابل بن جاتی ہے ہمارے دورف اویرنس کے وکیشنل میں جو بھی پروڈکس تیار ہوتی ہیں ان سب سے جو ہمیں پیسہ جنریٹ ہوتا ہے جو بھی اماؤنٹ آتی ہے وہ سب کے سب ہمارے جو جوگیوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی تعلیم پر خرچ کی جاتی ہے رواہ وائیون نے اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھائے ہوا ہیں کہ اس کارے خیر میں ان کا ہاتھ بٹائیں تاکہ جوگیوں میں رہنے والے ان بچوں کی صحیح تربیت کر کے ان کو مفید چہری بنایا جا سکے امزادہ گلمہ تورو کی مادل ٹون لاہور